ہلو ایبری وان آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی یوسفل ویڈیو لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کیسے ہم کانچ کی کوئی بوتل یا جار کے اوپر لگے ہوئے لیبل کو آسانی سے پورے کا پورا اتار سکتے ہیں پھر وہ چاہے سوس کی بوٹل ہو یا پھر جیم کی شیشی ہو تو اسے ہم دوبارہ سے یوز کرنے لائک بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں شیئر کرنے والی ہوں کانچ کے پرانے برتنوں کو پھر سے نئے جیسے چمکانے کا بہت ہی آسان طریقہ اکثر کانچ کے برتن جب پرانے ہو جاتے ہیں تو نیچے سے اس طرح سے گھس جاتے ہیں ان کی شائن ختم ہو جاتی ہے اور وہ ڈل لگنے لگتے ہیں اور کانچ کے برتن تو چمکدار ہی سندر لگتے ہیں اور گلاس بھی اگر کوئی ڈیزائننگ والے ہیں تو ان کی بھی صفائی اچھے سے نہیں ہو پاتی تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جس سے کانچ کے پرانے برتنوں کو بھی ہم بلکل نئے جیسے پھر سے چمکا سکتے ہیں تو آئیے جیدہ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اکثر گھر میں جیم کی بوٹل اور سوس کی بوٹل آتی رہتی ہے اور ان کے اوپر کچھ اس طرح سے لیبل سٹکر لگا ہوتا ہے جس کی گم کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور اسے اتارنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر ہم اسے اتارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ آدھا دورہ اترتا ہے اور یہ اور بھی خراب لگتا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ جو طریقہ شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی کانچ کے برتن کے اوپر لگے ہوئے لیبل سٹکر کو ایزلی ریموو کر سکتے ہیں تو اسے ریموو کرنے کے لیے میں نے لیا ہے جیم کی بوٹل کو تو آئیے دیکھتے ہیں سون کریں گے اور ایک برتن میں پانی ڈال کر ہم گیس کے اوپر رکھیں گے اور پانی کو گرم ہونے دیں گے پانی کو جلدی گرم کرنے کے لیے ڈھککن سے ہم ڈھک دیں گے پانی کے گرم ہونے پر ہم برتن سے ڈھککن ہٹا دیں گے اس طرح کی چلنی ہر گرمیں ہوتی ہے تو اس چلنی کو ہم برتن کے اوپر رکھیں گے تو گیس ابھی اون ہے پانی گرم ہو رہا ہے تو ہم چلنی کو برتن کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر جس بھی کانچ کی بوٹل سے ہم نے لیبل کو اتارنا ہے اسے چلنی میں رکھیں گے اور پھر کچھ کچھ سیکنڈ کے بعد ہم اس بوٹل کو گھوماتے جائیں گے تاکہ ہر طرف سے سٹیم لگتی جائے اور لیبل سوفٹ ہو جائے میں نے چلنی میں ایک ہی بوٹل رکھی ہے آپ ایک ساتھ دو تین جتنی بھی چلنی میں آ سکتی ہیں رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیبل اتار سکتے ہیں تو اسی طرح سے گھوماتے ہوئے ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ان کو سٹیم دلوائیں گے کانچ کے جار یا بوٹل کے اوپر لیبل لگا ہوا ہو اور اس میں ہم نے اپنے کچھ بھی مسالے وغیرہ ڈال لے ہو تو وہ اچھے نہیں لگتے کچھن میں بلکل بھی رکھے ہوئے سندر نہیں لگتے تو اگر ہم ان کے لیبل اتار کر ہم ان میں کچھ ڈال لیں کوئی بھی مسالے ڈال لیں یا جیسے بھی آپ نے اسے جس بھی پرپس کے لیے یوز کرنا ہو کریں تو وہ دیکھنے میں بھی سندر لگتے ہیں تو اسی طرح سے گھوماتے جائیں گے اور ان کو سٹیم دلوائتے جائیں گے تو ابھی پانچ سے سات منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس طریقے کو کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا تو ایک بار ٹرائی کر کے جرور دیکھیں پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی گیس کو اوف کریں گے اور پھر کسی کپڑے سے ہم اس بوٹل کو اٹھا لیں گے بوٹل کافی گرم ہے دھیان سے اٹھائیں تو ابھی میں اس کا لیبل اتار کر دکھاتی ہوں کہ کتنی آسانی سے لیبل اترے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبل کیسے اتر رہا ہے اور یہ پورے کا پورا اتر جائے گا تو اس طرح سے ہم کسی بھی کانچ کے جار کو یا کچھ سوس کی بوٹل کو یوز کرنے لائک بنا سکتے ہیں ان کا لیبل اتار کر لیبل اتارنے کے بعد اسے ڈشور سے ہم ساف کر لیں گے تاکہ اس کے اوپر جو بھی سٹکیپن ہے وہ بھی نکل جائے دھونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیم کی بوٹل کتنی سندر لگ رہی ہے کتنی چمکدار لگ رہی ہے بلکل نہیں جیسی تو اب ہم اسے اپنے کسی بھی پرپلز کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ اس طریقے کو ایک بار اجما کر جرور دیکھیں اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کانچ کے پورانے برتنوں کو ہم نئے جیسے کیسے بنا سکتے ہیں جب ہم کانچ کے نئے برتن لاتے ہیں تو وہ بہت ہی چمکدار ہوتے ہیں تو یہ میرے پورانے کانچ کے برتن ہے جو میں ہر روز یوز کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیلئے نیچے سے کس طرح سے گھسا ہوا ہے اور اس کی شائن بھی ختم ہو چکی ہے تو یہ بہت ہی ڈل سا لگ رہا ہے اور اسی طرح سے جو گلاس ہوتے ہیں اور کسکر ڈیزائن والے گلاس ہوتے ہیں تو ان کی اچھے سے سفائنی ہو پاتھی اور وہ بھی نیچے سے کس طرح سے ڈل سے ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ان پورانے برتنوں کو ایک دم نئے جیسے چمکانے کا بہت ہی آسان ٹپ شیئر کروں گی اس کے لئے ہم نیمبو لیں گے اور پھر کانچ کے جس برتن کی شائن ختم ہو چکی ہے ڈل پڑ چکے ہیں اس برتن کے اوپر ہم نیمبو کا رس لگا کر اس طرح سے رگڑیں گے تو برتن کے اندر اور باہر اچھے سے ہم نیمبو رگڑ دیں گے تو اس طرح سے ہم نیمبو کو کچھ شیکن کے لئے برتن کے اوپر رف کریں گے اور پھر گلاس کے اوپر بھی ہم نیمبو کو اسی طرح سے رف کریں گے تو یہ ڈیزائن والا گلاس ہے تو ڈیزائن والے گلاس کی اچھے سے سپائی نہیں ہو پاتی تو اس کو ساف کرنے کے لئے آپ پرانہ ٹوٹھکرش یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنے کانچ کے پرانے برتنوں کو نئے چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے چلو دیکھیں تو اسی طرح سے میں نے سارے برتنوں پر نیمبو کو مل دیا ہے اور اب ان برتنوں کو ہم دھولیں گے تو ان کو ساف کرنے کے لئے میں نے بھیم ڈیش بار لیا ہے آپ اپنی کچن میں برتن دھونے کے لئے جو بھی یوز کرتے ہیں اس سے ساف کر سکتے ہیں اور پھر میں دھو کر بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانچ کا گلاس کتنا نئے جیسے چمک رہا ہے اور ابھی میں آپ کو باقی برتن بھی دھو کر دکھاتی ہوں اسی طرح سے آپ اپنے کانچ کے پرانے گیسے ہوئے برتنوں کو بلکل نئے جیسے بنا سکتے ہیں اور کانچ کا بول تو آپ نے دیکھا ہی تھا کہ یہ کتنا گھسہ ہوا تھا اور ابھی اس کو دھو کر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ بھی کتنا اچھے سے چمک گیا ہے بلکل نئے جیسے بن گیا ہے تو ابھی ان برتنوں کو ہم کسی بھی ساف اور ملائم کپڑے سے پہنچ لیں گے تو ابھی اس بول کو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا سے چمک گیا ہے آپ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کلیر دکھ رہا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ایسے ہی یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے مونکہز ڈی آئی بائی کو سبسکرائب بھی کریں مونکہز ڈی آئی بائی کو سبسکرائب بھی کریں